نمسکر دوستو آسیس ڈہری کس آفیسیل یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم ایسی کچھ پوائنٹ پر بات کریں گے جو کی ایم ایل ایم یا نیٹو مارکٹنگ اور ڈائٹ سیلنگ کمپنی جوائن تو کر لیتا ہے پر جوائن کرنے کے بعد اسے ایسی کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ کیلئر نہیں ہو پاتے ہیں ہم انہی ایم ایل ایم کے ڈاؤٹ کے بارے میں بات کریں گے چلیے جانتے ہیں نیٹو مارکٹنگ سے سمندت بہ تمام پر جو ایک ویکتی اس ویوسائی سے زوننے سے پہلے جاننا چاہتا ہے آج ہم انہی پرشنوں کے بسے میں وستار سے چرچہ کریں گے ایم ایل ایم کا فل فارم کیا ہے نیٹو مارکٹنگ کسے کہتے ہیں نیٹو مارکٹنگ میں کیا کرنا پڑتا ہے صحیح کمپنی کا چناؤں کیسے کریں نیٹو مارکٹنگ میں سکس کیسے ہوں ایکٹیو انکم ویس پیسیو انکم کیا ہوتی ہے نیٹو مارکٹنگ کرنا کیوں ضروری ہے نیٹو مارکٹنگ کی کون سی کمپنیا بھاگ جاتی ہے انہی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ لیتے ہیں ایم ایل ایم کا فل فارم کیا ہے ایم ایل ایم کا پورا نام ہے ملٹی لیول مارکٹنگ ہوتا ہے ایک پروڈٹ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انیک طریقے ہو سکتے ہیں اور انہی طریقوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی ہے تو وہاں ہے ایم ایل ایم ارثات ملٹی لیول مارکٹنگ کا ذریعہ جس میں کمپنی اپنے پروڈٹ کو عام جنت تک پہنچان کرنے کے لیے ایک بیجنس کا نرمان کرتی ہے ایک ایسا بیجنس جس میں پرتیق برگ کا وقتی اپنے آپ کو سملت کر لاکھوں روپے کی انکم کاما سکتا ہے یہاں بیجنس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک عام وقتی کو کمپنی کے پروڈٹ کا پرچار پسار کرنا ہوتا ہے اور کوئی وقتی اس پرچار پسار کے ذریعے جتنی ادھیک اپنی ایک ٹیم بناتا جاتا ہے لوگ کو سملت کر کمپنی کے بیجنس پلان کے انسار آگے بڑھتا جاتا ہے تو کمپن نہیں انہیں من چاہا پیسہ دیتی ہے اس طرح کمپنی کے پروڈکٹ بکری کے ذریعے کمپنی کا بھی فائدہ اور ایک عام وقتی جو صرف کمپنی کے پروڈکٹ کو پموٹ کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس آئیڈیو کو سننے کے بعد آپ کو نیٹو مارکٹنگ سے سمند دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس اکیلے آئیڈیو سے آپ کے سارے ڈاؤٹ کیلئے ہونے والے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور یہا مانتے ہیں کی آخر نیٹو مارکٹنگ کسے کہتے ہیں اور نیٹو مارکٹنگ میں کیا کرنا پڑتا ہے نیٹو مارکٹنگ کسے کہتے ہیں مل ایم ملٹی لیبل مارکٹنگ ڈائیٹ سیلنگ ایسے انیک نام ہے نیٹو مارکٹنگ کے یہاں ایک ایسا موڈل ہوتا ہے اس میں کمپنی اپنے پروڈکٹ کو اور سرویس کو لوگوں تک پہنچاتی ہے بلکہ آسان بحاظہ میں کہیں تو نیٹو مارکٹنگ میں سارا کام ورڈز آف ماؤت پروموشن کا ہوتا ہے آپ بچپن سے ہر چیز کی مارکٹنگ کرتے آ رہے ہیں آپ کو کوئی مٹھائی کی دکان پسند آئی تو آپ نے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو اس دکان کے ویسے میں بتائے کی مٹھائی لینا تو اسی دکان سے لینا آپ کو کوئی موڈی اچھی لگی تو آپ نے اپنے واتس اپ فیس بک انسٹرگرام پر سیئر کر اس موڈی کی تعریف اپنے تمام دوستوں سے کری آپ مجھے یہاں بتائیے کہ اس مٹھائی والے کا ایڈریس دینے پر اور ان موڈی کی ایڈوٹائزنگ کرنے پر آپ کو کسی بھی طرح کا بینیفٹ ہوا کیا کیا آپ کی مارکٹنگ سے خوش ہو کر آپ کو اس مٹھائی والے نے فری میں مٹھائی دی یا آپ کے دوارہ اس موڈی کی پرموشن سے آپ کو موڈی کی ٹکٹ فری میں ملی ہو اس کا ذواب ہے بلکل نہیں پر نیٹر مارکٹنگ کا موڈل کہتا ہے یادی آپ کو کوئی چیز پسند آئی اور اس کا پرموشن آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں یا کسی کے ساتھ بھی کیا تو اس کا آپ کو کمیشن ملتا ہے اب آپ سوچے ہوئے کہ ارے واہ یہاں تو بہت اچھی بات ہوئی کہ ہمیں کوئی چیز پسند آئی اور ہم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ساجہ کریں تو اس کا ہم کو کمیشن ملے گا جی ہاں دوستو آپ کا سوچنا بلکل صحیح ہے پرنتو یہاں تو صرف کمیشن بیجڈ انکم ہوئی جبکہ نیٹر مارکٹنگ کا موڈل اس کمیشن کے علاوہ بھی آپ کو ویبین پرکار سے آئے بڑھانے کے افسر دیتی ہے جیسا مانکے چلیے آپ کو ایک انرجی ڈرنگ پسند آیا اور آپ نے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ساجہ کیا اب یدی آپ کا دوست اس انرجی ڈرنگ کو آپ سے لیتا ہے اور کمپنی اس انرجی ڈرنگ پر کچھ کمیشن آپ کو دیتی ہے پرنتو آپ یدی آپ کے دوست کو اس انرجی ڈرنگ کو پی کر بہت اچھا محسوس ہوا اور وہاں اپنے اور دوستوں کو انرجی ڈرنگ کے وسے میں بتاتا ہے اور اس کے تمام دوست بھی اس کے کہنے پر انرجی ڈرنگ کو لیتے ہیں تب بھی آپ کو ان تمام لوگوں کے دوارہ لیے گئے انرجی ڈرنگ کا کمیشن کمپنی دیتی ہے آپ اپنا نیٹورک جتنا بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی ٹیم میں پروڈٹ کی جتنی ادھک سیلنگ ہوتے جاتی ہے ان سبھی کا کمیشن آپ کو کمپنی کے دوارہ دیا جاتا ہے اور یہاں کمیشن یہاں پیسہ ویوین کمپنیوں کا الگ الگ نردھاری تھے کیونکہ سبھی کمپنی کا اپنا اپنا ایک موڈل ہے اپنا اپنا ایک ڈسٹیبیوشن ہے جس کے تحت کمپنی کاری کرتی ہے اور اس حساب سے آپ کو پیسے دیتی ہے نیٹور مارکٹنگ میں صحیح کمپنی کا چناؤں کیسے کریں بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہاں بات آتی ہے کہ کون سی نیٹور مارکٹنگ کی کمپنی صحیح اور کون سی نہیں آخر اس چیز کا پتہ ہم کیسے کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نیٹور مارکٹنگ میں صحیح کمپنی کا چناؤں کیسے کیا جاتا ہے مارکٹ کے اندر دو طرح کی کمپنی ہوتی ہے ایک تو صحیح اور ایک غلط ایک لیگل اور ایک ان لیگل جو کمپنی صحیح ہوتی ہے وہاں کمپنی اپنے ٹرن اوور کا پرسنٹ اپنے ایسو سیٹ کو دیتی ہے جیسے مان کے چلیے میرے پرموشن سے کمپنی کا ٹرن اوور ایک کروڑ کا زیادہ ہے اور مان کے چلیے میری کمپنی دس پرسنٹ کے حساب سے اپنا ڈسٹیبیشن کرتی ہے تب مجھے ایک کروڑ کا دس پرسنٹ ارثہ دس لاکھ روپے پرابت ہوگا اس لیے نیٹو مارکٹنگ میں لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے کمپنی کا ٹرن اوور بڑھتا ہے اب کی آئے بھی بڑھتے جاتی ہے یہاں تو ہوئی صحیح کمپنی کے ویسے میں بات اب ذرا یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں غلط نیٹو مارکٹنگ کمپنی کیا ہوتی ہے کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں جو کی انویسٹمنٹ سے سمبند ہوتی ہے اور جن میں کسی بھی طرح کی پروڈکٹ سرویس اور ٹرن اوور نہیں ہوتا ہے آپ جتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کسی سے کرواتے ہیں اسی کا کمیسن بنا کر وہاں کمپنی آپ کو واپس کرتی ہے یادی آپ بھی اس طرح کی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں یا ان کمپنیوں کے ویسے میں جانتے ہیں تو ان سے ستر کو ہو جائیے کیونکہ ایسی کمپنیاں کبھی لمبے سمیے تک نہیں چلتی ہیں اور پیسہ لوٹ کر بھاگ جاتی ہیں تو آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا کہ لیگل کمپنی میں پروڈکٹ کا اور سرویس کا پرموشن ہوگا جبکہ ان لیگل کمپنی میں نہ ہی کوئی پروڈکٹ اور سرویس کی بات ہوگی نہ ہی کسی پرکار کے ٹرن اوور کی یہاں پر بیجنس پونتہ انویسٹمنٹ پر ادھاریت ہوگا نیٹو مارکٹنگ میں سکسیس کیسے ہوں یہاں ایک بہت ہی اچھا بیجنس موڈل ہے یادی کوئی ویکتی کم سمیے میں بہت اچھا پیسہ کمانا چاہتا ہے تو وہاں اس ویویسائے کو ضرور کریں اور یادی کسی ویکتی کے دماغ میں یہاں بات آتی ہے کہ جو ویکتی مارکٹنگ فل میں بہت پہلے سے جڑا ہوا ہے اور اس ویکتی سے آگے آپ کبھی نہیں نکل سکتے تو یہاں سوچنا آپ کا سراسر گلت ہوگا کیونکہ اس ویویسائے میں پورا کھیل آپ کے نیٹوارک پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا بڑا آپ کا نیٹوارک ہوگا جتنی بڑی آپ ٹیم بنا پائیں گے اتنا زیادہ آپ ٹرنوارک کو زنریٹ کر اپنی آئے کو بڑا پائیں گے اس کے علاوہ نیٹو مارکٹنگ میں سفلتہ پانے کے اور کہیں راستے ہیں جیسے اور جانتے ہیں ایکٹیو انکم و پیسیو انکم ایکٹیو انکم اور پیسیو انکم کیا ہوتا ہے چلی اسے آسان بھاسا میں سمجھتے ہیں ایکٹیو انکم جیسے کوئی پرائیویٹ چوب یا ایک ایسا ویویسائے جس میں مہنت کرتا ہوں جس میں میں مہنت کرتا ہوں تو پیسہ آتا ہے میں مہنت کرنا بند کر دیتا ہوں تو پیسہ آنا رکھ جاتا ہے کہتے ہیں ایکٹیو انکم اس کے ویپرید ایک ایسا ویویسائے جس میں میں مہنت کرتا ہوں تو پیسہ آتا ہے میں محنت نہیں بھی کرتا ہوں تب بھی پیسہ آتا ہے اردھات کام نہ کریں پھر بھی پیسہ آئے یہاں ہوئی پیسیو انکم اب یہاں پر نردھاری کریں کہ آپ کو کس طرح کی انکم چاہیے ایکٹیو انکم یا پیسیو انکم یدی آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار محنت کرنے کے بعد مجھے گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ آتا رہے تب نیٹو مارکٹنگ بہت اچھا جریعہ ہے پیسہ کمانے کا یہاں پر ایک بار محنت کرنے کر کے یدی اپنی ایک بڑی ٹیم تیار کر لیتے ہیں تو آپ محنت کریں یا نہ کریں آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ آتا رہے گا آپ کی ٹیم کے ذریعے جتنی ادھک ٹیم بنتے جائے گے ان سبھی کا پرسنٹیج انسنٹیو آپ کو آتا رہے گا تو یدی آپ بھی پیسیو انکم کرنا چاہتے ہیں تو نیٹو مارکٹنگ بہت ہی اچھا وکلپ آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے نیٹو مارکٹنگ کرنا کیوں ضروری ہے نیٹو مارکٹنگ آج کے دور میں تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یدی آپ گوگل پر سرچ کریں اور امیر ویکٹی کی سوچی دیکھیں تو ان میں آپ سب سے زیادہ مارکٹنگ ویب سائل سے جڑے ویکٹی ہی پائیں گے آج جو بھی عرب پتی ہے وہاں صرف اور صرف اسی مارکٹنگ موڈل کو اپنا کر ایک سفل ویکٹی بنا ہے اور یدی آپ کے سپنے بھی بہت بڑے بڑے ہیں اور آپ بھی اپنے سپنوں کو لے کر واقعی میں سیریس ہیں تو آپ کو نیٹو مارکٹنگ کرنا ہی چاہیے نیٹو مارکٹنگ کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں یدی آپ نیٹو مارکٹنگ کے ویب سائل سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں بات آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے موں سے ضرور سنی ہوگی کہ نیٹو مارکٹنگ کی کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں میں آپ سبی سے اس ویسے پر یہی کہنا چاہوں گا کہ کمپنیاں صرف وہی بھاگتی ہے جو کی عام زنتہ سے انویسٹمنٹ کروا کر بہت سارا پیسہ جمع کر لیتی ہے جن کا ادیس پہلے سے ہی یہاں نرداریت رہتا ہے کہ ایک سمیں پر ہمیں بھاگ جانا ہے اور اسی موڈل کے تحت یہاں کمپنیاں لوگوں سے انویسٹمنٹ کروا کر انہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں کمیسن کے روپ میں پیسہ دیتی ہے دیتی جاتی ہے جس کمیسن کو پا کر زیادہ سے زیادہ لوگ کمپنی کے بجنس پلان کی اور آ کر سیت ہوتے ہیں اور بری طرح سے فس جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس طرح کی کمپنیاں زیادہ نہیں ٹکتی ہے ان کمپنیوں سے آپ سترک رہیں کیونکہ وہی کمپنیاں لمبے سمیں تک کاری کرتی ہے جو کی اپنے پروڈٹ اور سرویس کے ذریعے اپنے ویویسائے کو آگے بڑھاتی ہے اور اپنے ٹرن اوور کے انوصار اپنے ایسوسیٹ کو اپنے ڈسٹیبیوشن کے ادھار پر پیسہ دیتی ہے سو تھانکیو دھنیواد